کل پڑسوں جب خبریں ہم دیکھ رہے تھے تو ساہنوال کا ایک واقعہ ہوا جو آپ کے علم میں ہوگا کہ روڈ پر پولیس والوں نے ایک گاڑی کو روکا اور پوری فیملی کو ختم کر دیا دو بچے بچ گئے تو اس کے بعد ایک ڈسکشن جو ہے وہ ٹی وی پہ کیا جا رہا تھا خصوصا پوریہ جان مقبول صاحب کے جو بہت وہاہبیت کے سپورٹر ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا تو دعویٰ تھا کہ ہم غیاست مدینہ بنائیں گے تو یہ کیا ہوا تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ خود ہی خود مجھے حسی بھی بہت زیادہ آئی تو آپ کو بھی شیئر کروں تو میرے ذہن میں جواب یہ آیا کہ اگر اوریا جان مقبول میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ ہاں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے لیکن یہ نہیں کلیر کیا تھا کہ رسول اللہ کے دور والی ریاست مدینہ بنائیں گے یا رسول اللہ کے بعد والی ریاست مدینہ بنائیں گے اور رسول اللہ کے بعد والی زیارہ ریاست مدینہ میں تو خود رسول کی بیٹی کو مار دیا رسول اللہ کے بعد والی ریاست مدینہ میں تو صحابیہ رسول خالد ابن ولید جاتا ہے زکاة لینے کے لیے اور جب زکاة دینے سے ایک صحابیہ رسول جناب حضرت مالک ابن نویرہ انکار کر دیتے ہیں اسی دوران صحابیہ رسول مالک ابن نویرہ کی بیوی ام تمیم پر اس صحابیہ رسول خالد ابن ولید کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو وہ تحمت لگاتا ہے مالک ابن نویرہ کے اوپر کہ اس نے زکاة دینے سے انکار کیا ہے وجہ کیا ہے کہ مالک ابن نویرہ نے ایک جملہ کہا تھا صاحب کم تمہارا صاحب اصل موضوع کیا تھا کہ یہ لوگ عدیر میں شریک ہو چکے تھے انہیں علم تھا کہ بعد میں مولا امیر المومنین کو منصب امامت پر فائز ہونا ہے انہوں نے زکاة دینے سے انکار نہیں کیا کہ ہم زکاة کے منکر ہو گئے ہیں کہا تمہیں زکاة کیوں دیں اور وہاں پر لفظ استعمال کیا صاحب و کم تمہارے صاحب اب تمہارے صاحب سے مراد کیا ہے یہاں پر یعنی جس نے تمہیں بھیج آئے انہوں نے کیا کہا کہ جو بعض لوگ آج بھی مالک ابن نویرہ کے اوپر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں صاحب و کم سے مراد تھے رسول اللہ اور وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں انہیں نہیں مانتا ورنہ کہنا چاہیئے تھا صاحب ہونا یعنی ہمارے صاحب اور صاحب و کم کہا تو کیا مراد ہو گئی یعنی میں ابھی نہیں مانتا یہ کہاں سے نتیجہ نکلا وہ مخاطب کر رہے ہیں صاحب و کم یعنی جس نے تمہیں مدینہ سے بھیجا ہے کہاں مراد ہے ان کی صاحب و کم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نتیجہ کیا نکلا کہ صحابی رسول نے صحابی رسول کو قتل کیا اور صحابی جناب ام تمیم مالک ابن نویرہ کی زوجہ سے اسی رات گناہ کیا مالک ابن نویرہ کے سر کو کٹ کے دو اینٹوں کے ساتھ تیسری اینٹ کے طور برکھ کر اس پہ کھانا پکایا یہ بھی ریاست مدینہ کا جلوائے لیکن اشرف الانبیاء کے بعد والی ریاست مدینہ کا جلوائے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد مالک ابن نویرہ